شاکت تھانوی کی کتاب جوکر سے اقتباس ایک نہ شد دو شد دنیا کی عبادی اس تیزی سے اور اس حولناک طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ دوسرے ستاروں کی تلاش کو ہم غیر ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ اگر اس بڑھتی ہوئی عبادی کو دوسرے ستاروں میں بسانے کی جلد سے جلد کوشش نہ کی گئی تو اس دنیا میں انسان گیڑے کی طرح تلے اوپر کلبولاتے نظر آئیں گے اور وہ اپنی انسانیت کو لاکھ چاہیں مگر برقرار نہ رکھ سکیں گے بعض مبالک تو اس افضائش نسل سے اس قدر حواظ باختہ ہیں کہ ان کے ذمہ دار لوگ صاحبان اولاد کے قدموں پر سر رکھتے پھرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب اس دولت اولاد سے مالا مال ہونا ترک کر دیجئے اور دنیا کے حال پر رحم کھائیے اس کے علاوہ علل حساب جینے والوں سے جو زندگی کے دن تو پورے کر چکے ہیں مگر خواہ مخابی جیئے چلے جا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر ارز کیا جا رہا ہے کہ قبلہ و کعبہ اپنی بزرگاہ شفقت سے کام لے کر اب للہ مر جائیے کسی طرح دائی اجل کو لبیک کہہ بھی چکیے ملک الموت اگر آپ کو بھول گیا ہے تو آپ خود اس کو اپنی طرف متوجہ کیجئے ہم آپ کے احسان مند ہوں گے نہایت دھوم دھام سے جنازہ اٹھائیں گے نہایت شاندار مزار پور نور بنائیں گے اور اس پر پھول بھی چڑھایا کریں گے ارے دیکھئے تو صحیح ذرا مر کر ہم آپ کے احسان عظیم سے کس طرح سبگدوش ہوتے ہیں مگر یہ بڑے لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے ہم اس پر غور کریں گے